صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارکہ میں ایک شخص آیا اور آپ کی کہتا ہے ایل ناسی احبو اللہ تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونسا بندہ اللہ تعالیٰ کے نزلیق سے اندر مند کر دیا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا احبو ناسی لاللہ انقبوہم لنناس وہ انسان اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارہ ہے جو اللہ کے بندوں کو نفاہ دارا ہے جو اللہ کے بندوں کو فائدہ دے یعنی اللہ تعالیٰ کا پیارہ بننا ہے تو اللہ کے بندوں کا در اللہ کے بندوں کا احساس اپنے دل میں پینا کر لے اللہ آپ کو اپنا پیارہ بندہ بنا لے گا فرماتے ہیں اس شخص نے دوبارہ حرص کیا ایل اعمالی احبو اللہ تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احبو اللہ تعالیٰ یہ اللہ کو سب سے زیادہ پیارہ ہے یعنی جب تم کسی مسلمات کو خوش کرو وہ غم زدہ ہو اس کے غم کو مٹانے کی کوشش کرو وہ مختاج ہو اس کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرو اس کے گھر میں مسائب ہوں تم اس کو مسئبتوں کو پیچھے ہنانے کی کوشش کرو جو ہاتھ مومن کی مسئبت کو دور کرنے کے لئے اٹھے گا یہ اللہ کو بہت 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 بسند ہے نبی پاک نے اسلام نے فرمایا او تک شکوان و قربہ یا مومن سے کسی دکھ کو دور کر دو تمہارا یہ عمل اللہ کو بہت بہت بسند ہے او تک دی انو دینن یا کسی مومن کا کرزہ اٹھا دو کسی مومن کا کرزہ اٹھا دو یہ بھی عمل اللہ کو بہت بیانا ہے او تک رضو عن رجوعا یا کسی مومن کی بھوٹ بھوک مٹا دو تمہارا مومن کی بھوک مٹا دینا اللہ کو یہ عمل بھی بہت زیادہ بسند ہے سبحان اللہ میرے مامون صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَنْ أَمْشِيَا مَعَا فِي حَاجَدٍ أَحَبُّ إِلَيَّا مِنْ أَنْ أَعْتَقِفَ اَعْتَقِفُ فِي حَاجَ الْمَسْجِدِ یعنی کوئی شخص میرے پاس آ جائے میرا صحابی آ جائے اور مجھے یہ کہے کہ یا رسول اللہ میرا فلاں کام کر دیں تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کے کام کو کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا میری مسجد مسجد نبوی شریف مسجد نبوی شریف فرماتے ہیں میرے نزدیک میری مسجد یعنی مسجد نبوی شریف کے اندر کے اتخاف کرنے سے برا سواب ہے میرے بھائیوں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من نفس ان مومن قربتن من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتن من قربی یوم القیام میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مسلم شریف کے حدیث پاکے جو بندہ اس دنیا میں کسی مومن بھائی کا کوئی دکھ دور کر دیتا ہے اللہ تعالی اس کے بدلے میں قیامت کے دکھ کو اس سے دور کر دے گا میرے بھائیوں یہ دنیا کے دکھ کوئی تنے زیادہ نہیں ہیں آپ کسی کوئی پریشان تھا کسی نے کہا چلے ہماری ساتھ جائے فلان جنہ پہ آپ میری سفارش کر دیں اگر آپ کی سفارش سے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے آپ میرے ساتھ ہسپتال چلیں میں نے دوائی دینی ہے بہت بیمان آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں اس کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں ہسپتال چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ کوئی چھوٹا چھوٹا کام ہوتا ہے اس کے ساتھ جاتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام برما دے ہیں اگر کوئی بندہ دنیا میں کسی اللہ کے بندے کا کسی مسلمان کا کسی میرے عمدی کا ایک دکھ دور کر دے گا اللہ اس کے بدلے میں اس کا قیامت کا دکھ دور برما دے گا قیامت کے دکھ کتنے سافت ہے میرے بھائیو یہ دنیا کے دکھ اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام قصد کے ہم سب کو قیامت کے دکھوں سے محفوظ کر رہے ہیں حشر کے دکھ دیکھ لیں یہ دنیا فانی ہے لیکن آخرت فانی نہیں میرے محبوب علیہ السلام نے اشارت کرمایا مَن يَسَّرَ عَمُّ عَسَّرِ يَسَّرُ اللَّهُ عَلِيِّ فِي الدُّنِيَ بَلْ آخِرِ جس بندے نے کسی کی مشکل کو حل کیا وہ کسی مسئلے میں پسٹا ہوا تھا اس کا خودتان دستا اس کے لئے خوشحانی پیدا کر دی تو میرے محبوب علیہ السلام قرماتے ہیں يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيِّ فِي الدُّنِيَ وَالْآخِرَ اللَّهُ اس کے لئے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی آسانیہ پیدا کرنا دے گا یقین کریں یہ آزمدہ ہے آزمدہ طریقہ ہے اگر آپ کو کوئی کام نہیں ہو رہا ایک عرصے سے نہیں اور آپ بھسے ہوئے آپ کوشش کرتے ہیں کہ میرا کام ہو جائے پر ہو نہیں رہا آپ ایسا کریں کسی مسلمان کے اٹھکے ہوئے کام کو مکمل کرنے میں اس کی مدد کریں انشاءاللہ اللہ آپ کے اس بھسے ہوئے کام کو مکمل فرما دے گا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من ساتھ رہا مسلمان جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا ہمارے یہ اچھانا جائے گا جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا تو کیا ہوگا ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ اس کے دنیا اور آخرت پہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا یقین کریں ہمارے ایسے ایسے معاملات ہیں ایسے ایسے معاملات ہیں اگر ہم اپنے والدہ کے ساتھ میں ذکر کر دیں ہمارے ماں باپ تھکے دیں کہ ہمیں قرصے دکار دیں لیکن اللہ سب جانتا ہے اللہ سب جانتا ہے اور اگر یہ سارے کے سارے عیب میرے جو ہیں وہ میں جانتا ہوں آپ کے جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں اگر ہم ہماری پاتے ایک دوسرے کو پتا چاہ جائیں ہم ایک دوسرے کو مو دکھانے کی قابلان ہیں لیکن اللہ کو سارا پتا ہے اللہ نے کتنی ہماری فیر پر عزتیں رکھی ہوئی ہیں اللہ نے ہمارے کتنے پردے رکھتے ہوئے ہیں اور یقین کریں حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن قیامت کے دن شرمندگی کی وجہ سے لوگوں کو پسینہ اتنا آیا با ہوگا کئیوں کا پسینہ ان کے پاؤں تھا کئیوں کا ٹکھوں تھا کئیوں کا گھڑنوں تھا کئیوں کا ان کے ناف تھا کئیوں کا سینے تھا اور حدیث پاک کے لفظ مستقع جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ شرمندگی کی وجہ سے کئی لوگوں کو اتنا پسینہ قیامت کے دن آیا با ہوگا کہ وہاں اپنے پسینے کے دنڑکیاں لگا رہے ہیں اگر اللہ مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ اگر اللہ قیامت کے دن ہمارے ایبوں پر پردہ فرما دے رہے خدا کی قسم اس سے زیادہ اور احسان ہوئی نہیں سکتا سکتا کو بھی ہوگئے پردوں کو چھپانے والا ایبوں ایبوں کو چھپانے بدل تو اس کا احسان طریقہ یہ ہے آپ کو کسی کا ایب کا پتہ چل جائنا ہمارے یہاں کے ہم محلے پر دورہ پیٹتے وہ فلان کا پتہ فلان اگر میں واقعی قاضی لگاوا ہوں یا میرے کچھ بولنے سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا پہ فتنہ پھیل رہا تھا میرے بولنے سے وہ مسئل حل ہو سکتے ہیں تو میرے بھائیو مجھے بولنا چاہیے لیکن اگر بولنے کا یا میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مردبہ بتائی ہے حدیث پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا کہ کوئی بندہ اگر کسی بندے نے کوئی ایک گناہ کیا ہے اور اس بندے نے اس گناہ سے سچی توبہ کر لی ہے اب اس کی توبہ کی ہوئے وہ گناہ پر جو بندہ اس کو شرمدگی دلائے گا تو اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس شخص کو بھی اس گناہ میں شامل کرے گا اگر اگر آپ اس کا حل نہیں کر سکتے تو دھوڑا نہ پھئے آج اللہ کے بندوں کی اہموں پہ پردہ لالے انشاءاللہ کل قیامت کے لئے اللہ آپ کے اور ہمارے اہموں پہ بھی پردہ لالے گا میرے محبور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِي بندہ جب تک آپ نے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے ہم جو دعائیں کرتے ہیں نا دعائیں کرتے ہیں اللہ میری مدد فرما اللہ میری مدد فرما اللہ میری مدد فرما میں یہ نہیں کہتا دعا نہ کریں لیکن آپ کسی کی مدد کر دیکھیں آپ دعا کی حجت نہیں رہے گی اللہ خود اللہ کی دعا کے غیر اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے پر اللہ آپ کی مدد فرما دے گا ہم کیوں کہتے ہوتے ہیں کہ جو کسی مسلمان جو اللہ کی راہ میں دے گا اس کو دس دنیا ستر آخر ملے گا کیوں ہم کہتے ہیں کہ اس لیے اس نے کسی کی مدد کی ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی اس کی مدد دے گا اور قیامت دن بھی اس کی مدد کر گا میرے بھائیو آپ کے اور میرے پیارے باپ مرسل اللہ تعالی علی وآلی صدقہ کرنا لازم ہے رزانہ لازم ہے ہمارے اوپر رزانہ صدقہ کرنا ضروری ہے جس نے سانس لیا ہے اس پر رزانہ صدقہ کرنا ضروری ہے اب ذہن میں خیال آجاتا ہے بھئی میرے تو حالات کمزور ہیں میں تو بجوں کی روح نہیں پوری نہیں کر سکتا تو میں صدقہ کہاں سے دھو گا تو سنئے قابون علیہ السلام سے پوچھیں میرے آقا علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ من اینا آتا صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلام کہاں سے صدقہ کریں میں کہاں صدقہ میرے مامو علیہ صلی اللہ علیہ 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 کہ بندے کے جتنے جسم کے جور ہیں ہر جور کے بدلے میں انسان کو جانہ صدقہ کرنا چاہئے وہ صحابی کہتا یا رسول اللہ نہیں صلی اللہ آموال ہمارے پاس دو مال ہی نہیں نہیں سائنس کیا کہتے انسان کے جسم میں کتنے جور ہیں کتنے تین سو ساٹھ تین سو ساٹھ جور ہیں تو ایک بچارہ بندہ کماتا ہی دوہ سو ہے پانچ سو کماتا ہے علیہ جور گئے ایک روپیہ بھی صدقہ کرے تو دین سو ساٹھ دے گا پانچ سو بچوں کو پانے گا کیا صدقہ دے گا کیا کرے گا سنی میرے مابو علیہ السلام نے کتنے پیارے طریقے سے ارشاد کر گیا یعنی جور بندہ اللہ و اکبر کہتا ہے اس کی یہ تکبیر کہنا بھی اللہ کے صدقہ ہے صدقہ نہیں اللہ و اکبر سنی میرے مابو علیہ نہیں بھرمایہ کرتے تھے بیٹا نگاہ چھکا کے چلا کریں نگاہ چھکانے کی وزیلت کم از کم اتنی تو ضرور ہے کہ پاؤں میں آنے والی چیونٹی اور کیلے وہ کوڑے کی جان بچ ہاتی ہے احساس ہونا چاہیے انسان کو احساس جس ترح احساس نہیں ہے وہ جان بروں ہٹی کری ہوئی تھی اور لوگوں کی آتی ہوئی ہے نا کھاتے ایسے پھینک دیتے اور لوگوں کی آتی ہیں جاتے چل کیلے جا رہے چل کا وہ ہٹی دی ہوئی وہ در پیدے پیدے ہمارے نوزوان لگے وہ ایسے پھینک دیتے کوئی تھی پرمایا رسنے میں ہٹی صدقہ ہے اور میرے مابو علیہ السلام فرماتے ہیں راستے میں کوئی پتھر گیرا ہوا تھا تم لوگوں نے پتھر اٹھا کے وہ بھی سائد پہ کر دیا اس رستے کو ساکھ کر دیا تمہارا یہ عمل بی اللہ کی بارنا میں صدقہ ہے اور فرمایا راستے میں تم گزر رہے تھے کوئی اندہ بیٹھا ہوا تھا میرے مابو علیہ السلام نے فرمایا اس اندے کو روڈ کراس کرا دیا اس کو پکر کر اس کے گھر تک پہنچا دیا اس میں مسجد جانا تھا اپنے محلے میں کہیں جانا تھا اس اندے کو پکر کر اس کی منزل تک پوچا دیا تمہارا یہ عمل کرنا بھی اللہ کی بارکہ میں صدقہ ہے دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے میرے مابو علی اسلام فرماتے ہیں وَتُسْمِعُون وَتُسْمِعُلْ عَسَمَّا وَلَقْتَمَا حَتَّى يَوْقَا ایک بندہ گنگا تھا بہرہ تھا جو بہرہ اشارت ایسے ہے ایسے یہ اشارت پاک سمجھ نہیں آرے گی میرے مابو علی اسلام نے فرمایا تم نے کوشش کی اس کو پاک سمجھا دی تمہارا گنگے پہلے کو پاک سمجھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارکہ میں صدقہ ہے یہ بھی آپ کو صدقے کا سوا ملے گا اور میرے مابو علی اسلام نے فرمایا ایک بندے نے کہیں جانا تھا اس کو اڈریس کا نہیں پتا چل رہا میں جانا ہے مدینہ خلنی نمبر نو میں فلان بھر ہے فلان جگہ فلان دکان ہے میں نے کہا یہاں سیدھا جانا سیدھا جانا لیکل آسان طریقے سے میں سمجھا دینا یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ ہے اور یہ کہ تم اپنی پندگیوں کے زور سے بے سہارا مدد جانے والے کی طرف دور ہوتی نہیں تھا برمایا تمہارا یہ دورنا بھی اللہ کی بارگا میں صدقہ ہے اور سنیئے میرے معبو علی اسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کوئی چیز بوج اٹھانا چاہتا بس نہیں چیز تھی اور بیچارہ غریب گیا دکان پر سودھا لینے وہ اٹھانا چاہتا اسے مل اپری عمر کا بندہ ہے آٹھے کا تھیلہ پانی کی مل اٹھانا چاہتا ہے وہ اٹھانے پارا آپ نے آرام سے کو صرف اٹھایا میرے معمول اصلاح فرما دی تمہارا یہ عمل بھی اللہ کی بارکا میں صدقہ ہے تو میرے بھائیو دین صرف نماز روزے کا کام نہیں احساس احساس ایک دنسرے کا احساس کرنا ایک دنسرے کے مدد کرنا ایک دنسرے کے ساتھ تعامل کرنا یہ معاملات یہ بھی تین ہے ہماری یہ معاملات تین سے بار نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں ایک دنسرے کا احساس کرنے کی سعادت عطا فرمائے آمی و جائے تبی رمیم صلی اللہ تعالی و سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم مبائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشرا اللہ 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 الی اللہ و سبحان اور سبحان علیہ مدی لکی تاج دار تمہیں اللہ 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 و سبحان اللہ اللہ اے ام کو شام و سر دل ہمارے سلام کردہ کہ حاضر و ناظر رسول اسلام آج نہ نہ ہوگو اسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم یا حریب اللہ میرے مولا علیہ السلام کو سون مابوک کی باقی زبار کا نکبول سلام علیکم یا رسول اللہ بار بار میرے برگرام زمزم بینے دل پر ریاض جنہ میں نماز دا کرنے کی ساتھ میرے مولا میری برگرام انتجا ہے ایک مجدگہ مسجد اقصہ میں نماز دا کرنے کی ساتھ آمین جب دنے باقصی ہو میرے مولا تو نظروں کے سانے ہو چہرائے باق رسول اللہ لَقْفِقُ لَا إِلَا قِلْدَ اللَّوْا